اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میسج کر کے کمٹ کرتے ہیں بھائی ہم لوگ سعودی عرب باہر ہے ٹھیک ہے کون سے ویزے پہ آئے ٹھیک ہے اور کیسے آئے دیکھو فرنڈز آپ لوگ آؤ سعودی عرب میں ٹھیک ہے اچھے ویزے پہ آؤ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خامیاب کرے لیکن دیکھ سن کے آؤ بہت سا رہے بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سعودی عرب آرے ہیں ازاد ویزے پہ آئے یا کمپنی کے ویزے پہ آئیں ٹھیک ہے دوسرا پوچھتے ہیں بھائی کہ ہم لوگ جو دوسرا ویزا ہے کیا نام ہے اس کا delivery boy بھائی ریڈر کا جو ویزا ہے اس پہ آج ہیں دیکھو بھائی کوئی بھی اگر آپ کا رشتدار ہے کوئی جنڈنے والا کوئی دوست ہے آپ اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ ہم لوگ اس ویزے پہ آ رہے ہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ازاد پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیوں کہ فرنس دیکھو کوئی بھی اگر نیا بندہ ہے نا نیا بندہ آ رہا ہے سعودی عرب میں یا دبائی میں آ رہا ہے میرا جو مشورہ ہے نا میرا ٹھیک ہے کرو آپ اپنی بات ٹھیک ہے اپنے دماغ میں سوچو اپنی بات کی جو اپنے دماغ کی جو بات ہے نا وہ منواؤ ٹھیک ہے مشورہ آپ کو آر کوئی دے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کا مشورہ نہیں سنو کیوں آپ کسی کا مشورہ سنو گے نا میرا مشورہ سنو گے نا ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا دیکھ سن کے کسی اچھے دوست ہے آپ پہلے معلومات کرو آپ کو پتہ ہے آج کال آرگر کا بندہ جو ہے نا آرگر کا تقریباً بندہ سعودی عرب میں دبائی میں کسی نہیں کسی گلف کنٹری میں موجود ہے آپ کا کوئی دوست ہے جڑنے والا ہے دوست کا آگے دوست کو جڑنے والا ہے ٹھیک ہے فرنس اس لیے آپ لوگ جب بھی اس ویزے پہ آو سعودی عرب میں چاہے ازاد پہ آ رہے ہو یا کمپنی میں آ رہے ہو کسی یہ آپ کے لئے بہت اچھا فائدہ مند ہے ٹھیک ہے میرا جو مشورہ ہے نا میں آپ دیکھو میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا موینٹ جو ہے نا یہ اگر آپ کا کلیر ہے آپ کا موینٹ اگر آپ کا دماغ مدلہ جو ہے نا سیٹھا یار کہ میں آزاد ویزے پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آگے کمیاب ہو جاؤں گا میرے پاس انر ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ آ جاؤ اگر آپ کی پاس انر نہیں ہے آپ مدلہ کہ تھوڑا اعتماد نہیں ہے اپنے آپ پر تھوڑا ڈر رہے ہو یار کہ ادھر جا کے میں خراب نہ ہو جاؤں ٹھیک ہے اب ادھر آپ کے سنبھالنے والا کوئی بندہ نہیں ہے آپ کو پتہ ادھر روم کا کریہ دینا پڑتا ہے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے گیس کا کریہ دینا پڑتا ہے پھر کام ڈونڈنا پڑتا ہے اگر آپ کا کوئی بندہ ادھر جاننے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ آ جاؤ اس کے پاس رہو مدلہ کچھ کام اگر آپ کے پاس انر ہے وہ کام کرو آستہ آستہ آپ کو سمجھا گی لیکن جو میرا مشورہ ہے نا میرا جو تج سنتے ہو نا جتنے بھی لوگ میرے کو کمرز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا بتاؤ ہم لوگ ازاد پہ ہیں یا کمپنی میں ہیں میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں نا میرے جو حساب جو ہے نا مالا نالج ہے جہاں تک میرا کہ کمپنی کا جو ویزا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپنی کے ویزے میں آپ دیکھو آپ کی سیلری کتنی ہے چودہ سو ہے پندرہ سو ہے تیرہ چودہ پندرہ سو پیس سیلری ہے ٹھیک ہے دو تین سو کھانے کا ہے س سترہ سو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اور ٹیم لگا رہے ہو تین چار سو رپیہ اور ٹیم آ جائے کسی کا آٹھ سو بھی آتا ہے کسی کا چھ سو بھی آتا ہے کسی کا پہنچ سو بھی آتا ہے اور ٹیم کسی ہر کمپنی میں ہر سائیڈ کا ہر پروڈیکٹ کا ایک اپنا رولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کمپنی ہے کسی کمپنی میں آپ آؤ ایک دن سے لے کے دو سال پورے ہونے تک آپ کا اور ٹیم لگے گا ٹھیک ہے کسی کمپنی میں آؤ ہو سکتا ہے پہ آخر میں اٹھارہ مہینے آپ کا جب تک ایگریمنٹ آؤ ٹیم نہیں لگے ٹھیک ہو گیا وہ ہی آپ کو بیسک سیلوی ملے چودہ سو پندہ سو دو تین سو کھانے کا ملے سولہ سو سترہ سو ملے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہے ٹینشن آپ کو فری ہے آپ کی جو ٹینشن ہے وہ فری کیوں آپ کا جو اکامہ ہے کمپنی بنا کے دے گی ٹکٹ ہے وہ کمپنی دے گی میڈیکل ہے وہ کمپنی کرے گی کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسلم چوٹ لگ جائے بخار ہو کچھ بھی ہو جائے آپ کا علاج کمپنی کرائے گی اس میں کمپنی کی جو ٹینشن ہے نا وہ آپ کی نہیں ہے کمپنی کے اندر آپ نے صرف آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے اپنا ڈیوٹی کرو یا دس آج کا زیادہ دس گھنٹے بھی ڈیوٹی چل رہی ہماری خود دس گھنٹے ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا پکا وٹیم لکھا ہے اس کے اندر پکا ہمارا جو ہے نا اس کے اندر وٹیم ہے دس گھنٹے ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتے ہمارا ایگریمنٹ جب ہوا تھا اس میں ہمارا دو گھنٹے وٹیم پکا لکھا گیا تھا ٹھیک ہے کچھ کمپنی ہیں جو دس گھنٹے ڈیوٹی کروا رہی ہیں پندرہ سو سیلری دے رہی ہیں سولہ سو دے رہی ہیں ٹھیک ہے کچھ کمپنی جو ہے مددہ کچھ کمپنی ابھی بھی باقی ہیں جو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے چودہ سو ریال دے رہی ہیں پندرہ سو جال دے رہی ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن ازاد بندہ جو ہے نا ازاد زیادہ ایسی بات ہے آپ نے ازاد نام سنا ہے ازاد میں یہ ہے آپ کو سب سے پہلے جو فکر ہے نا معنی کے آپ نے کفالت بھی دینی ہے کفیل کو ٹھیک ہے اس کے بعد سال کے بعد اکامے کا پیسہ بھی دینا ہے کسی کا آٹھ ہزار ہے کسی کا دس ہزار ہے کسی کا بارہ ہزار ہے کسی کا پندرہ ہزار ہے کسی کا چھے ہزار ہے سائے خاص کا کچھ پتہ نہیں ہے آٹھ سو ہے نو سو ہے سات سو ہے بارہ سو ہے کتنا ہے لیکن خاص سائے خاص پہ کام نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو کام نہیں دیتا جو سائے خاص کا ویزا ہے نا اس پہ کوئی بندہ آپ کو کام نہیں دیتا سائے خاص کا جو ویزا ہے وہ گھر کا ٹریور ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کسی بھی آپ کمپنی میں اپنا کامہ دکھاؤ گے نا وہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں رکھتے ہیں سائے خاص کے ویزے پہ وہ ایک کام مسستہ ہے لیکن اس میں کام آپ کو نہیں ملتا ہے ٹھیک ہوگی فرین تو دوسری بات جو ازاد ویزہ ہے نا ازاد ویزے آپ کو ایک سال کے بعد جو ہے نا میں نے بتا یہ بات چودہ ہزار بارہ ہزار دس ہزار پہ آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے آپ انہیں گھر میں پیسہ بیجنا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنا میڈیکل ٹکٹ آنے جانے کا ٹھیک ہے یہ ساری جب چیزیں کلکلیٹ کرو گے نا تو آپ دیکھو کہ کمپنی والا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اس سے اس مثلا جو ہے نا ازاد بندے سے جو کمپنی کا آدمی ہے نا وہ خوش رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے پندرہ سو لینی ہے تین سو وٹیم لینا ہے چار سو لینا ہے مطلب چودہ سو سیلری ہے پندرہ سو سیلری ہے دو سو تین سو کھانے کا ہے سترہ سو ہے ٹھیک ہے دو تین چار سو وٹیم لینا ہے دوزار اکی سو سیلری ہے اس میں سے آپ پاندرہ سولہ سو گھر بیج دو ٹھیک ہے پانچ سو ریال اپنے پاس بھی رکھ لو پانچ سو ریال ٹھیک ہے پھر بھی آپ ایک لاکھ دا زار بیس زار بھی آپ گھر بیج سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ازاد میں آر روز صبح اٹھو کے آپ کو ٹینشن ہے ٹھیک ہے کیوں آپ کے پاس کوئی اگر انر نہیں ہے کام نہیں آتا ہے آپ کو کسی کوئی مزدور کا کام آپ صرف آپ مزدوری کرتے ہو ٹھیک ہے مزدوری پھر کسی ٹھیک دار کے ساتھ کام کرو گے ایک مہینہ کام کرو گے کام تو مہینہ پہلی بات ملتا ہے نہیں اگر مل بھی جائے اس میں سے پھر آپ کو دس دن کا پیسہ ملے گا بیس دن کا بعد ڈیٹ دیں گے وہ آپ کو بارہ تاریخ کو دیں گے دس تاریخ کو دیں گے اکامے کا پیسہ یقین کرو میں نے بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا آزاد والے ان کی زبان سے یہ سنا ہے کہ اکامے کا پیسہ بھائی دینا ہے بھی پیسہ نہیں ہے کامے کا پیسہ کفیل کھا رہا ہے کفیل فون کر رہا ہے میں نے جو لوگ چھے چھے ازار پونچ پونچ ازار ریال سیلری لے رہے ہیں نا آزاد لوگ جو ہیں کمپنی والے لوگ جو ہیں نا پندرہ سو والے ان سے پیسے لیتے دیکھیں کہ بھائی میرے کو پندرہ سو ریال دے دو دو مہینے کا تین ازار دے دو ہم نے ایک کامہ بنوانا ہے بعد میں آپ کو دیں گے میرے حساب سے نا جو کمپنی کا ویزا ہے نا آزاد سے وہ اچھا ہے لیکن اگر آپ کا دل نہیں ہے کمپنی کے اندر آپ کا ذہن نہیں مان رہا آپ کا دل نہیں مان رہا کہ میں کمپنی کے اندر کام نہیں کروں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے دس گھنٹے ڈیوٹی ہے یہ میں نہیں کر سکتا آپ دو سال اپنا لگاؤ اپنا دو سال لگاؤ ادھر گلف کے اندر پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آزاد ویزا کیا ہے کمپنی کا ویزا کیا ہے میں نے کرنا کیا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں گزارنی ہے میں کمپنی میں خوش ہوں یا کہ نہیں خوش ہوں ازاد بندے کو دیکھو اس سے آپ ادھر آ کے پوچھو کہ بھائی آپ کے علاقات کیسے ہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں بنے گی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ازاد بندے سے کوئی بھی اگر کوئی ازاد بندہ بلاک والا کارپینٹر ایسٹیل فکسر ہے یا کوئی بھی بندہ آپ کی کمپنی میں سپلائر کے لوگ کام کرتے ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھ لینا وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے اندر تنازل لے لیں یہ پندرہ سو سہی ہے سولہ سو سہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کبھی بھی یہ بات نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ ازاد ویزے پہ آؤ یا کمپنی کے ویزے پہ آؤ کرنی جو ہے نا آپ نے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کرو ٹھیک ہے لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم لوگ کمپنی میں نہیں آ رہے ہیں پھر بھی جو ہے نا آپ لوگ کوشش کر کے دو سال کمپنی کے اندر لگا کے دیکھ لو پہلے اگر آپ کمپنی کے اندر خوش ہو تو آپ اس میں اللہ طول کام کرو اگر کمپنی کے اندر آپ کام نہیں کر رہے ہو نہیں کر سکتے مشکل ہے دیوٹی اللہ طول کرنی پڑتی ہے زہر اس بات ہے کمپنی میں تو مہینہ پورا ڈوٹی کرنی پڑتی ہے صرف جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے کہ جمعہ اگر آپ کا اوٹیم نہیں ہے تو آپ چھٹی کرو اگر جمعہ اوٹیم ہے تو پھر آپ کو ڈوٹی کرنی پڑے گی زہر ہے بندہ لالچ کرتا یہ رہا چلو ہم لوگ جمعہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کے پاس جو ہے نا کوئی انہر ہے آپ کے پاس تجربہ یار کہ میں یہ کام کر لوں کہ میں کمپنی کو ختم کر دیتا ہوں میں ازاد ویزا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر دو سال جب آپ گزار کے جاؤ گے نا آو گے پھر کچھ تھوڑی بہت آپ کو زبان بھی آتی ہوگی کئی دوست بھی بہت چکے ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے ان سے آپ بات کر کے پھر ازاد پہ آ سکتے ہو لیکن نئے بندے کے لیے جو میرا ایک تجربہ نالج ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر ہے کہ پہلے دوست سال کمپنی دیکھ لو اس کے بعد جو کہ آپ ازاد ویزا لے لو ٹھیک ہے فرینڈ تو مید ہے کہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہو گئی ہو کہ فیمان اللہ